بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میم اور نون خط دیوانی میں لکھنا ہے جی تو میم سنٹر کے لائن سے ایک نکتہ اوپر سے شروع ہوگی یہ جیسے ہم نے جیم لکھی تھی نا یہ اس کی جیسے ملتے جو لکھی تو یہاں سے ہم نے یہ کلم رکھنا ہے ایسے کر رکھیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اوپر لے جا کے پھر ہم نے نیچے جاں رکھنا ہے وہ یہاں تک اس کے اس کونے سے یہ ہلکہ سے اس میں کرب سا ہوگا ہے پھر اسی کے کونے پر ساتھ لگا کے ایک دفعہ اس کو آگے لے کے جانا ہے ایسے پھر ہم نے اس کو موڑنا ہے پھر موڑ کے پھر کوئی چاند کی طرح ایسے لا کے چھوڑنا ہے بس یہ ہماری میم ہے یہ تقریباً آپ یہاں سے اگر دیکھ جائیں کتنا اس کا تو یہاں تک اس کا فاصلہ ایک دو تقریباً تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور یہ اوپر بھی ایسے کا گیپ ہے یہ بھی ایک نکتے سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تقریباً ڈیرھ نکتہ آپ اس کا بھی کھا لیں اور بیچ میں یہ گیپ یہ بلکہ جیم کی طرح ہے یہ تقریباً چھے نکتے کا گیپ اس کے اندر ہونا چاہیے یا پانچ نکتے کا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے نکتے کا گیپ ہے اس سے تھوڑا سا یہ اس کی ابھی ہم ڈالیں گے نون یہاں سے بھی آپ ایسے اس کو میر کر سکتے ہیں یہ باری جگہ ہے کہ یہاں سے کتنا ہے ایک اور یہ آگے ونہ ناف نکتہ یہ اس کا یہ بھی میر کر سکتے ہیں اور نون نون لکھنے کے لئے آپ نے نون کو تقریباً یہاں سے ایک نکتہ چھوڑ کے نیچے نون لکھنے کے لئے آپ کو یہاں سے ایک نکتے کا تقریباً گیپ چھوڑ کے شروع کرنا ہے اور چاند سا بنانا ہے ایسے ایسے اور اوپر لے جانا ہے ایسے اور اور نکتہ ڈالتے ہیں یہ تقریباً سارا دو اڑائی نکتے کے قریب اس کا سارا گیپ ہوتے ہیں اور مختلف طرح زکوبہ دکات نون کو جوڑ بھی دیتے ہیں پر سے ایسے ایسے کر دی ایسے بھی کر دیتے ہیں یہ تقریباً آپ یہ یہاں سے یہاں تک اس کا گیپ ہے ایک سوہ نکتہ یہاں سے اس کا گیپ ہے یہ بھی تقریباً ایک نکتے کے قریب بڑ جاتے ہیں اور یہ اوپر سے بھی تقریباً ایک نکتہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اوپر سے آگے انشاءاللہ ہم ہے لکھنا سیکھیں گے یہ آپ ٹرائی کرتے رہیں تو بہت جالدہ آپ سیکھ جائیں گے یہ اس کی مئی ارمنٹ آپ یہاں سے بھی ایسے کرتے رہیں اوپر ایک نکتہ اس لائن سے اس لائن سے ایک نکتہ یہ نیچے بیج میں گئے بھی ایک نکتہ ہے تو ادھر سے آپ نکتہ کر لیں یہ بڑا ایسے ٹرائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ آپ کا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے